اسلام علیکم اسلام مین یہ وصے بن فو ٹی وی ہے سامن حسین شہید سہروردی پاکستان کی سیاست دان تھے اور پاکستان کے وزیراعظم رہے ہیں ان کی پورسرار موت کا قصہ سنانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سامن حسین شہید سہروردی کا تعلق بنگال سے تھا آپ قید عظم کے پسندیدہ افراد میں سے شامل تھے پاکستان کی طریقہ ازادی میں ان کا کافی اہم کردار تھا لیکن پاکستان بننے کے بعد ان کے مسلم لیگ کی قیادت سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے ایک وقت وہ تھا کہ آپ نے سیاست بھی چھوڑ دی تھی مگر پھر سیاست میں انٹر ہو گئے تھے مشرقی پاکستان میں وزیر اعلیٰ خاجہ نازم الدین نے سہروردی کو پاکستانی دشمن اور انڈین ایجنٹ قرار دیا تھا طویل سیاسی سفر کے بعد انہیں انیس سو پیسٹھ کے این کتاعت پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کیا گیا تھا وہ بارہ ستمبر انیس سو چھپن سے لے کر گیارہ اکتوبر انیس سو ستاون تک پاکستان کی وزیر اعظم رہے تھے لیکن سیاسی رہنم آگ کو جنرل عجیوب خان کے دور کے زمانے میں تیس جنوری انیس سو باسٹھ کو پیپڈو کی خلاف وردی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے الزام میں سیکیورٹری ایکٹ انیس سو باون کے طاعت گرفتار کر لیا گیا تھا سامینوں نے کراچی کی جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا تھا ساروردی کو انیس سو سوری ساروردی کو انیس اگست انیس سو باسٹھ میں رہا کر دیا گیا تھا اس کے بعد وہ لبنان کے دار الحکومت بیروت میں مقیم ہوئے تھے سامین حسین شہید ساروردی پانچ دسمبر سن انیس سو تریسٹھ میں لبنان کے دار الحکومت بیروت کے ایک ہوتل میں پرسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے سامین یہ کہانی تھی ایک پاکستانی وزیراعظم کی سامین اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے